ہیلو دوستوں یدی آپ گھومنے کا مند بنا رہے ہیں تو بھارت سے زیادہ اچھی اور کوبسر جگہ پلیس آپ کو کہیں ملے گا بھی نہیں بھارت میں ہی کئی ایسی جگہ ہیں جو جہاں آپ پر آپ جا کر سکون اور اچھی جگہ کا آنند اٹھا سکتے ہیں بھارت ایک ایسا دیس ہے جہاں ہر موسم میں گھومنے کی جگہ بدلتی جاتی ہیں گرمیوں کے دنوں میں سکون پانی کے لیے تھنڈی اور سکون پرس والی جگہ پر جانے کا مند کرتا ہے گرمیوں کے دنوں میں ہی لوگ اپنے گھر میں چھٹیاں منانے نکلتے ہیں ادھگانس لوگوں کے چھٹیاں گرمیوں میں ہی رہتی ہیں انہیں چھٹیوں کو اچھی جگہ پر جا کر انجوئی کرنے کا من ہو تو آپ بھارت کے ان جگہوں پر جا سکتے ہیں جو بہت ہی ساندار ہیں یہاں پر آپ خوبصورت اور بہترین سمیں بتا سکتے ہیں تو آئیے دوستوں بینہ سمیں گھواتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت میں بھی ایک سب بڑھ کر ایک جگہ ہے تو ایسے ہی لسٹ میں ہم نے سب سے پہلے نام رکھا ہے ہیماچل پردیش کا ویسے تو گھومنے کے لئے بہت سی جگہ ہیں لیکن مجھ سے یادی کوئی پوچھے گا کہ گرمیوں میں گھومنے کے لئے کون سی جگہ پر جانا چاہیے تو میں تو ہیماچل پردیش کا سجاؤ دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ گھومکڑوں کا ڈیرہ اس راجے میں ہی ہوتا ہے یہاں گھومنے اور دیکھنے لائک بہت کچھ ہے شہر گھومنا ہو تو سملا منالی پہاڑوں کے بیچ چلنا ہے تو سپیتی ویلی پاروتی ویلی جیسی جگہ ہے ہیماچل میں ہر روز نئے رنگ دکھائی دیتے ہیں اور رنگ تو یہاں کی خوبصورتی ہیں آپ مئی سے جون کے بیچ یہاں آ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے ہیلی اسٹسن اولا کے بارے میں اولا اتنا خوبصورت ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا اترا کھنڈ کا یہ فیمس سپورٹس گرمی اور سورگل سے دور آپ کے مند کو سانتی دیتا ہے اوچھے اوچھے سپیت سمکیلے پہاڑوں پر دند میں لپٹے بادل میلوں تک جمیز برب اور پراکتیک نظاروں ہوں کو پریٹکوں کو بہت ہی لباتے ہیں کچھ ہی کلومیٹر میں فیلا ہوا یہ چھوٹا سا سپورٹس ہیں یہاں بہت زیادہ دیودار کے پیڑ پائے جاتے ہیں ان کی مہک یہاں کی تھنڈی ہواوں میں محسوس کرتے ہیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو اولا آنا ہے تو مئی اور جون کے بیچ آپ آ سکتے ہیں اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کسمیر کی کسمیر کو تو بھارت کا جنت کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو جنت جیسے کے نظرے دیکھنے کو ملیں گے وہ بھی سرکشت محول میں اگر آپ سر کی بھاگ دوڑ سے تھک گئے ہیں تو کسمیر کی خوبصورتی آپ کے من کو سانتی دے گی یہاں کی خوبصورت وادیاں اونچی اونچی پہاڑیاں گھاٹیاں کے بیچ بڑھتی جیلیں کسمیر کی یہ خوبصورتی بےمثال ہیں پریٹکوں کو اس کی خوبصورتی بہت ہی آکرشت کرتی ہیں اگر آپ گرمیوں میں سکون چاہتے ہیں تو کسمیر آپ کے لیے بہترین جگہ ہے ہمارے چوتھے ہیل اسٹیشن کے سوچی میں نام آتا ہے اوٹی کا اوٹی نیل گری ہیلز کے بیس بچہ اوٹی گرمیوں کی چھٹی کے لیے بہترین جگہ ہے یہ دکشنی بھارت کے سب سے خوبصورت جگہ میں سے ایک ہے یہ علاقہ گرامین پریویس سے گرہ ہوا ہے یہاں کے گاؤں میں سنسکرتی کی جلک دیکھنے کو ملتی ہیں یہ کچھ نمہ ہیل اسٹیشن اپنے موسم میں اپنے خوبصورت موسم کے ساتھ آپ کا سواگت کرتا ہے اب ہم جس ہیل اسٹیشن کی بات کھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہی رانی کھیت گرمیوں میں اوٹراخنڈ تو سیلانیوں سے بڑا رہتا ہی ہے خاص کر وہ جگہ جہاں تیرتستان ہو ایسے میں اوٹراخنڈ میں سانتی اور سکون کے لیے اوٹراخنڈ کے علموڑا میں اسٹیشن بڑا ہی فیمس ہیل اسٹیشن رانی کھیت ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں یہ چھوٹا سا سہر خوبصورتی سے بڑا ہوا ہے اس سانت سہر کا واتاون پولوں سے ڈکے راستے اور دیودار اور پائپ کے لمبے پیڑ پریٹکوں کو اپنی اور آکرسید کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جس نے رانی کھیت نہیں دیکھا اس نے بھارت ہی نہیں دیکھا اس لیے رانی کھیت بھی ایک بہترین جگہ ہے اگلا اسٹیشن ہے لڈاک لڈاک بھارت کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سال بر گھومنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہیں لڈاک روڈ ٹرپس کے لیے بہت ہی میسور ہیں جون جولائی میں برب نا کے برابر ہوتی ہیں لیکن سردیوں کے دنوں میں پورا علاقہ برب سے ڈکا ہوا رہتا ہے یہاں کی خوبصورتی دیکھنے لائک ہیں لڈاک کافی سانت اور سندر ہیں جو آنکھوں کو سکون دیتی ہیں اگر آپ گرمی کے لیے کسی جگہ گھومنے جانا چاہتے ہیں تو لڈاک ضرور جانا چاہیے نیکس اسٹیشن ہے مونار اتراکنڈ اور ہیمچل پردیس پہاڑوں کے لیے جانے جاتے ہیں تو دکشنی جگہ اپنی ہریالی اور سندرتا کے لیے بھی جانے جاتے ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ ہے مونار مونار کرل کا ایک ہیل اسٹیشن ہے جو اڈڈک کی جلے میں پڑتا ہے یہاں جندگی کی بھاگدور اور پردوشن سے دور یہ جگہ لوگوں کو اپنی اور کھیستی ہیں یہی کارن ہے کہ یہاں ہر سال ہزار اوپ ریٹک آتے ہیں بارہ ہزار ہیکٹر میں پھیلے چائے کی خوبصورت باغان یہاں کی خاصیت ہیں اس کے علاوہ یہاں ونی جیو کو قریب سے دکھا جا سکتا ہے دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اگلی وار پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ نمسکار گوڑ بائی